بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں یہ کوئی معمولی محفل نہ تھی یہاں دونوں جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ان کے سامنے صحابہ اکرام تھے جو بہت عدب سے بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک بڑی خاتون اس محفل میں تشریف لے آئیں ان کی رنگت گہری سامولی تھی وہ ایک سادہ سی خاتون تھی سرور انبیاء ان خاتون کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ماں میری ماں کہتے ہوئے ان خاتون کا عدب سے استقبال کیا نہایت عزت اور احترام سے اپنی چادر ان خاتون کے لیے بچائی اور فرمایا یہ میری والدہ آمنہ کے بعد میری دوسری امی ہے اور میرے گھر کی آخری نشانی ہے سرکار دعارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر عدب سے اپنے چادر بچائی تھی وہ تھی حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سہادت عطا فرمائی حضرت امی ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام برکہ بن علیہ ہے آپ کو امی ایمن اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک صحاب زادے کا نام ایمن ہے امی ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں حضرت امی ایمن کا تعلق جیش ہے تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھی حضور کے والد کے انتقال کے بعد وہ آنے حضرت کی والدہ ایک محترمہ کی خدمت کرنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چھ سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لئے مقرر کر دیا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا تھا حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کے عبددائی دنوں میں ایمان لائیں آپ کی شادی حضرت عبید رضی اللہ عنہ سے ہوئی ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے حضرت عبید رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے وہ بیٹے کی پدائش کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے ایمن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے یہ سن کر حضرت زید بن حارصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا ان سے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے آنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرح عسامہ رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے تھے حسن رضی اللہ عنہ اور عسامہ رضی اللہ عنہ کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں